بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈان میں انٹرنٹ سرویس کی بتدریج بحالی کا اعلان ٹک ٹوک کے حوالے سے اہم خبر بی ٹی اے نے ٹک ٹوک کو آخر کار بحال کر دیا سعودی عرب میں بیرون ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے لیے نئے قوائد جاری یورپ میں کرونا چوتھی لہر کی دستک آسٹریا میں ملک گیر لاکڈ ڈاؤن کا اعلان امریکہ نے اٹھائیس ہزار افغان بشندوں کی درخواستوں میں سے صرف ایک سو کی منظوری دی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنے آرہا کا اظہار کومنٹ سیکچن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف برطانوی حکومت بھی اسرائیل کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے فلسطینی تنظیم حماس کو دہشتگرد قرار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا جس کے لیے آئندہ ہفتے برطانوی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی جائے گی برطانوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حماس دہشتگرد تنظیم ہے جس کے پاس سیاسی اور ملٹری ونگ موجود ہے برطانوی وزیر داخلہ نے اسرائیلی زبان بولتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جس کے ذریعے وہ دہشتگردوں کو تربیت دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام افراد چودہ سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی جو حماس کا ساتھ دیں گے حماس نے برطانوی فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے اس اقدام کو مظلوموں کے ساتھ تاریخی جرم قرار دے دیا اس سے قبل دوہزار ایک میں برطانوی حماس کے ونگ الکسام برگیٹ پر بھی پابندی آئیت کر چکا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے دو اسٹریجک بمبار تیاروں نے آلاسکا کے قریب پر واضح کی ہے روسی وزارت دفاع کا بیان میں کہنا ہے کہ روسی ٹی یو نائیٹی فائیو سٹریجک بمبار تیاروں نے آلاسکا کے قریب غیر جانبدار پانیوں یعنی بینالقوامی سمندری حدود میں دس گھنٹے تیشدہ پروازیں کی گزشتہ روز روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے روسی فضائی حدود کے قریب مغربی فوجی تیاروں کی پروازوں کی شکایت کی تھی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنا تھا کہ مغربی سٹریجک بمبار تیاروں نے روسی سرحد کے بیس کلو میٹر اندر پروازیں کی روسی صدر نے مزید کہا تھا کہ مغرب روس کی وارنگ کو بہت ہلکے انداز میں لے رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں ہزاروں فراد دریاء کی بحالی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ایران کے شہر اسفہان میں ہزاروں فراد نے دریائے زیاندے کی بحالی کا مطالبہ کیا ہزاروں مظاہرین خوشک دریاء پر جمع ہوئے اور احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے اسفہان کو انسان سے واپس دو اور ہمارا دریاء واپس کرو کے نعرے لگائے اسفہان کے کسان اور شہری دریاء کی بحالی کے لیے ایک ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں دریاء کے خوشک ہونے سے محول پر منفی اثرات کے ساتھ سانکڑوں فراد روزگار سے بھی محروم ہو گئے ہیں ایران کی سپریم کاؤنسل آف وارٹر نے دریاء کی بحالی کے لیے نو نکاتی پلان دیا تھا جس پر ابھی تک عمل نہیں ہو سکا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عرب اتحادی افواج نے سعودی عرب کے صوبے جزان میں ہوسی باغیوں کا بیلسٹک مزائل حملہ ناکام بنا دیا سعودی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہوسی باغیوں نے سعودی شہر جزان کو ایک بار پھر بلسٹک مزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جس کو عرب اتحادی افواج نے ناکام بنا دیا عرب اتحادی افواج نے ہوسی باغیوں کا مزائل فضاء میں ہی تباہ کر دیا جبکہ حملے میں کسی کے زخمی ہونے یا مالی نقصان کی کوئی اطلاحت سامنے نہیں آئیں واضح ہے کہ گزشتہ روز عرب اتحادی افواج نے یمن میں ہوسی باغیوں کے خلاف کاروائی میں دو سو باغیوں کی ہلاکت اور متدد گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے علاوہ وہ اب تک یمن میں کاروائی کے دور ہزاروں ہوسی باغی مارے جا چکے ہیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان میں حکام نے گزشتہ ماہ کی فوجی بغاوت کے بعد انٹرنیٹ سروس کو بتدریج بحال کرنے کا اعلان کر دیا سوڈان کی فوجی حکومت نے گزشتہ تین ہفتے سے زائد عرصے انٹرنیٹ اور ٹیلی معاصلات کی دوسری سروسز پر کڑی پابندیاں لگا رکھی تھی سوڈان میں پچیس اکتوبر کو فوجی بغاوت کے بعد سے لوگوں کی انٹرنیٹ تک رسائی نہیں سوڈان کے سرکاری خبرسان ادارے نے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ محول میں کام کرنے والی تمام ٹیلی کمیونکیشن کمپنیاں بتدریج اپنی اپنی انٹرنیٹ سروس بحال کر رہی ہیں ہونے سے روکنے کے لیے یہ اقدام کیا تھا قبل عزیز سوڈان کی ایک آدارت نے ملک میں ٹیلی کمیونکیشن کی تینوں کمپنیوں کے سربراہان کو انٹرنیٹ قدمات بحال کرنے تک راست میں رکھنے کا حکم دیا تھا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی پی ٹی اے نے ٹک ٹاک سروس کو بحال کر دیا اس زیمن میں جاری علامی کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے غیر اخلاقی مواد کو کنٹرول کرنے والے پلیٹ فارم کی یقین دہانی پر ٹک ٹاک کی سروس کو بحال کر دیا ٹک ٹاک کی بحالی کے لیے پی ٹی اے مسلسل ٹک ٹاک کی انتظامیہ سے رابطے میں تھی کمپنی نے یقین دلایا ہے کہ جو ویورز مسلسل غیر قانونی مواد اپلوڈ کرنے میں ملوث ہوگا اس کو بلا کر دیا جائے گا علامی کے مطابق پی ٹی اے بھی ٹک ٹاک پر غیر قانونی مواد کو منیٹر کرتی رہے گی پی ٹی اے ٹک ٹاک پر 20 جولائی کو پابندی نافذ کرنے کے بعد ٹک ٹاک انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں رہا ٹک ٹاک پلیٹ فارم نے پی ٹی اے کو مقامی قوانین اور سماجی حصولوں کے مطابق غیر قانونی مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے عظم کا یقین دلایا ٹک ٹاک نے یقین دہانی کروائی کہ غیر قانونی مواد اپلوڈ کرنے والے سارفین کو ایپ استعمال کرنے سے روک دیا جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین کی عمر کی حد کا تائین کر دیا ظاہرین اپنے ملک میں موجود لائسنس یافتہ ٹریول کمپنیوں کے ذریعے پیکج حاصل کر سکتے ہیں عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے صرف 18 تھا 50 برس عمر تک کے ظاہرین ہی کو عمرہ اور مجل حرام میں نماز کی ادائیگی کے پرمٹ جاری ہوں گے وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ بیرون ملک سے عمرہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں لائسنس یافتہ ٹریولنگ ایجنسی سے رابطہ کریں جو کسی سعودی عمرہ کمپنی کے ساتھ منسلک ہو وزارت حج و عمرہ نے تاقید کی ہے کہ عمرہ ظاہرین صفر سے قبل سعودی عرب میں منظر شدہ کرونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں حاصل کر لیں اور سعودی وزارت خارجہ کے پلیٹ فارم سے آن لائن عمرہ ویزا کے اجرا کے لیے ویکسین سارٹیفکیٹ پیش کریں وزارت حج و عمرہ نے حال ہی میں بیرون ملک سے آنے والے ظاہرین کے لیے نماز کے اجازت ناموں کے حوالے سے اعتمرنا اور توقعنا عیب کی سہولت کا اعلان کیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی وباہ قرار دیے جانے والے کرونا وائلس کی چوتھی لہر نے یورپ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی جس کے بعد آسٹریا نے ملک گیر لاکڈاؤن کے نفاظ کا اعلان کر دیا امریکی خبار نیو یورک ٹائم کے حوالے سے بتایا کہ حکی اعلان کردہ لاکڈاؤن کا نفاظ پیر سے کیا جائے گا واضح ہے کہ آسٹریا یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے بقائدہ قانون سازی کے تحت کوویڈ نائنٹین ویکسین کو عام افراد کے لیے لازمی گرار دیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق آسٹریا کے چانسلر الیکزینڈر شیلنبرگ نے اس زیمن میں کہا ہے کہ کرونا لاکڈاؤن زیادہ سے زیادہ بیس روز کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے الیکزینڈر شیلنبرگ کے مطابق یکم فروری کے بعد ہر ایک کے لیے ویکسین لگانا لازمی ہوگا حکومتی اعلان کے تحت لاکڈاؤن کے دوران بچے گھروں سے آن لائن کلاسیں لیں گے خبر کی اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اتحادی افواد کے انخلا کے بعد 28000 افغان شہریوں نے امریکہ میں ابوری داخلے کی درخواستیں دی جن میں سے صرف ایک سو کو منظور کیا گیا افغان بشندوں کی جانے سے درخواستیں انسانی بنیاد وبر دی گئی تھی نیوز ریپورٹ کے مطابق امریکی سٹیزن شپ اور ایمیگریشن سرویس کے حکام درخواستوں کو نمٹانے میں نہائیت مشکلات کا شکار رہیں اس کی ایک بنیادی وجہ اسٹاف کی کمی تھی امریکہ میں مقیم وہ افغان خانتان جو اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے مطمئنی ہیں اس سلسلے میں سخت غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے عزیزوں کی زندگیاں شدید خطرے سے دو چار ہیں یہ امر بھی حیران کن ہی قرار دیا جائے گا کہ امریکی پیرول کے تحت ہر درخواست کے ساتھ پانسو ستاون ڈالر جمع کروانا لازمی ہے اداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے گزشتہ چند ماہ میں صرف افغان بشندوں سے ہی ساڑھے گیارہ ملن ڈالر کی خطی رقم وصول کی ہے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امیگریشن درخواستوں کو پراسس کرنے والی امریکن ایجنسی کے ترجمان وکٹوریا نپال مرکہ اس حوالے سے کہنا تھا کہ مزید چواریس اہلکاروں کو تربیت دی گئی ہے جس سے قوی امید ہے کہ کارکردگی بہتر ہو جائے گی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کی بان